اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کیمہ کڑھائی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اور ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انگریڈینز آپ کے سکرین پر ہیں کونٹیٹیز آپ دسٹرپسٹ باکس میں چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس میں آٹھ کریں گے 3 فورت کپ آئیل ساتھ ہی اس میں آٹھ کریں گے آدھا کلو کیمہ میں نے یہاں بیف کا کیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن کا بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں حضبزائی کا نمک آٹھ کریں میں نے یہاں ون ٹی سپون آٹھ کیا ہے اب ہم اسے فرائے کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائے کریں ہم اس کو فرائے کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا ڈھکنا ڈھاگ دیں گے اور تین سے چار منٹ تک لو فلیم پر پکائیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ نے اپنا پانی بھی ریلیس کیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کا فلیم ہائے کر دیں گے اور اس کے اندر دو ٹی بل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ آٹھ کریں گے ساتھ ہی اس میں آدھا کپ پانی آٹھ کریں اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد چار سے پانچ ادھر ٹی ماتر آٹھ کریں میں نے ٹی ماتروں کو دو ٹکڑے کر کے آٹھ کیا ہے مرتبہ اس کو مکس کریں اس کے بعد اس کا ڈھکنا ڈھاگ دیں اور ساتھ سے آٹھ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی ماتر کافی حد تک گل چکا ہے اب ہم اس کی سکن ریموف کریں گے ایک ایک کر کے سارے ٹی ماتر کی سکن الگ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے ٹی ماتروں کی سکن الگ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے میش کریں گے یاد رہے جتنا اچھی طرح سے میش ہوگا اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر اس کے پیسز موہ میں آئیں گے تو نہ وہ ٹیسٹ میں اچھا لگے گا اور نہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے گا ٹی ماتروں کو بھونتے وے اور میش کرتے وے ہمیں چھ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں جب تماتر اچھی طرح سے گھول جائے آپ اس کے اندر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پودر آٹ کریں 1 ٹی سپون وائٹ پیپر پودر 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ 1 ٹی سپون کشمیری لال میچ یہ آپشنل ہے لیکن کشمیری لال میچوں میں مرچے تیز نہیں ہوتی اور اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اب آپ ہائے فلیم پر ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کریں اب ہم نے اسے بھوننا ہے اب ہم اس کے اندر 4 سے 5 ادر دھری میں ٹی آٹ کریں گے ہم نے اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ تک ہائے فلیم پر بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس پوائنٹ پر آپ اس کا فلیم آف کر دیں اور اس کو ہردھنیے سے گانش کریں اور ہو چکی ہے آپ کی کیمہ کڑھائی تیار اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور ساتھ ہی یہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی موسیقی